اسلام علیکم تو یارو کیسوئے ہو تو اس وڈیو میں میں آپ لوگ لیے لے کر آیا ہوں یار بیسٹ فون انڈر ٹوئنٹی کے بیس ہزار روپے میں ہمیں کون سی کمپنیز بہت ہی زبردست سمارٹ فون پروائیڈ کر رہی ہیں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگ کا انٹرسٹ ہے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون کون سے سمارٹ فون ہے تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا ہے یار تو اسٹارٹ کرتے ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں بیسٹ فون انڈر ٹوئنٹی کے ایسے تو شروعات کرتے ہیں پہلے سمارٹ فون سے پہلے جو سمارٹ فون ہے وہ ہے ریڈمی کی طرف سے ریڈمی ایٹ اے اب یہ جو سمارٹ فون ہے یہ کافی زبردست ہمیں سمارٹ فون دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی جو پریز ہے وہ ہے سولہ ہزار پانسو روپے اور آفلان مارکٹ میں آپ لوگ کو سستہ ہی دیکھنے کو ملتے گا اور اس میں جو ہمیں ویریانٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے 2GB ریم 32GB سٹوریج اور اگر ہم لوگ اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو یار اس میں ہمیں سنیف ڈیگن کا 439 چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زبردست چپسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ کو اس میں 5000 ایمیز بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ لوگ کو اس میں 6.2 انچیز کی ایچ ڈی پلس ڈسپلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اسی ساپ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سمارٹ فون کافی زبردست دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ اس میں ٹائپ سی جیک بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور آپ لوگ اس میں 18 وٹ کی فاس چارجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 16000 روپے کی پریس ٹیک میں کوئی بھی دوسرا بینڈ ہمیں نہیں پروائیڈ کر رہا اور یہ جو سمارٹ فون ہے یہ ہمیں کافی زبردست سپیسیفیکیشن پروائیڈ کر رہا اور آپ لوگو بیک میں تو لیکن ایک ہی سنسر دیکھنے کو ملتا ہے ٹویل مگا پکسل کا جو کہ لیکن آپ لوگو سونی والا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ آپ لوگو امیجز کافی اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور فرنٹ میں بھی آپ لوگو 8 مگا پکسل کا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے تو اسے ساپ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں ٹیسینٹ سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور پرائز بھی کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے اور میں آپ لوگ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ لوگ کی سولہ ہزار پانسو روپے یا اس سے کم ہے مدلہ بھی آپ لوگ کو آفلین مارکٹ میں مل جائے گا تو اگر آپ لوگ کی رینج ہے تو یہ آپ لوگ کے لیے بیسٹ سمارٹ فون ہونے والا ہے تو چلو یا رہا بات کرتے ہیں اگل اس سمارٹ فون کے بارے میں تو اگلا جو سمارٹ فون ہے وہ ہے ریال می کی طرف سے ریال می سی ٹو اب یہ بھی ہمیں کافی زبردست سپیسیفیکیشن پروائیڈ کر رہا ہے پچھلے سال ہمیں یہ سمارٹ فون دیکھنے کو ملتا ہے اور ویرینٹ اس میں ہمیں تین دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو 3GB ریم 64GB ویرینٹ کہوں گا کہ آپ لوگ بائے کریں اس کی جو پرائز ہے وہ افیشلی تو 18000 روپے ہیں لیکن یہ افلال مارکٹ میں آپ لوگ کو کافی سستہ دیکھنے کو مل جائے گا مطلب کہ ریٹ می ایٹ ہے جو جس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتایا نا اس سے بھی سستہ آپ لوگ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں آپ لوگ کو 3GB ریم 64GB سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے تو اس حساب سے یہ سمارٹ فون ہمیں کافی صحیح دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم لوگ اس کی تھوڑی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمیں 6.1 انچیز کی ایچ ڈی پلس دسپلی دیکھنے کو ملتی ہے گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کو میڈی ٹیک ہیلیو پی ٹونٹی ٹو چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو آپ لوگ اس میں 4000 ایمیج بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے بیک میں ہمیں ڈوال کیمرہ پروائیڈ کیے گئے ہیں اور ڈیزائن وائز بھی یہ سمارٹ فون کافی زبردست ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یار اگر آپ لوگ کی رینج یہ پندرہ یا سولہ ہزار روپے تو یہ اسی ساپ سے آپ لوگ کو آفلین مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ لوگ ایک بڑی سٹوریج والا سمارٹ فون لینا چاہ رہے ہیں تو یہ سمارٹ فون آپ لوگ کے لیے بیسٹ رہے گا تو چلو اگر اب بات کرتے ہیں اگلے سمارٹ فون کے بارے میں تو اگلے جو سمارٹ فون ہے وہ ہے انفنکس کی طرف سے انفنکس ہوت 9 اب یہ ریسنٹلی لاؤنچ ہوئا ہے اور میں آپ لوگ کو 3G بریم 32 جی بی والے ویرینٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یار اس کی جو افیشل جو پرائز ہے وہ ہے 18000 روپے 3G بریم 32 جی بی والے کی اور اگر ہم لوگ اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کرنا ہے تو یار اس میں ہمیں 6.16 کی ایچ ڈی پلچ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے پنچ ہول آپ لوگ کو ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کو اس میں میڈیٹیک ہیلیو ایٹ ٹونٹی فائف چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے کواڈ کیمریز آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سمارٹ فون ڈیزائن وائز بھی کافی زبردست ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یار انفنکس نے اس میں آپ لوگ کو کلرز بھی کافی اچھے پروائیڈ کیے ہیں اور اگر آپ لوگ کی رینج ہے 16000 روپے تو یہ سمارٹ فون آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے تو چلو یار اب بات کرتا ہے اگلے سمارٹ فون کے بارے میں تو اگلے جو سمارٹ فون ہے وہ ہے انفنکس کی طرف سے انفنکس ایس فائف لائیڈ اس کی جو پرائیڈ ہے وہ ہے 20000 روپے 4GB ریم 64GB والا آپ لوگ کو ویڈینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم لوگ اس کی تھوڑی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو یار اس میں ہمیں 6.6 انچیز کی ایچ ڈی پلائیڈ دسپلی دیکھنے کو ملتی ہے پنچھول آپ لوگ کو دسپلی دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ لوگ کو اس میں میڈیا ٹیک ہیلیو پی ٹوائنٹی ٹو چپ سیٹ دیکھنے کو ملتا ہے بیک میں آپ لوگ کو ٹرپل کیمرہز دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ اس میں 4000 ایمیج بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یار یہ جو سمارٹ فون ہے نا یہ آپ لوگ کو ڈیزائن ویس بھی کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور آف لائن مارکٹ میں یہ جو سمارٹ فون ہے نا یہ آپ لوگ کو ایزلی 18000 روپے کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو 18000 روپے کی پرائیس ٹیک میں ہمیں 4GB ریم 64GB سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے تو اس حساب سے اگر ہم لوگ سٹوریج کے لیاز سے دیکھنا تو یہ بھی سمارٹ فون آپ لوگ کے لیے کافی اچھا ہونے والا ہے تو چلا یار اب بات کرتا ہے کہ اس سمارٹ فون کے بارے میں تو اگلا جو سمارٹ فون ہے وہ ہے ریالمی کی طرف سے ریالمی سی تری ابھی ہمارا آخری سمارٹ فون ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو اس میں آپ لوگ کو 3GB ریم 32GB سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے جس کی پریز 21000 روپے ہیں لیکن آفلین مارکٹ میں یہ آپ لوگ کو 20000 روپے تک کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر ہم لوگ اس کی تھوڑی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کرنا ہے تو یار اس میں ہمیں 6.5 انچیز کی ایچڈی پلر ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی سیونٹی چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پرفومنس کے سافت سے کافی زبردست ہونے والا ہے اور آپ لوگ اس میں ٹرپل کیمرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ لوگ اس میں 5000 امیج بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور لوک وائز بھی اور ڈیزائن وائز بھی یہ سمارٹ فون کافی زبردست ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یار اگر آپ لوگ گیمنگ کے لیاز سے بھی ایک سمارٹ فون لینا چاہتے ہو تو یہ بھی سمارٹ فون گیمنگ کے لیاز سے کافی زبردست ہمیں پرفومنس پروائیڈ کرنے والا ہے تو یارو یہ تھی ہیار بیسٹ سمارٹ فون انڈر ٹوانٹی کے آپ لوگ کو بیسٹ سپیسیفکیشن پروائیڈ کر رہے تھے اس لیے میں نے آپ لوگ ریکمنٹ کیا اور یہی مجھے مطلب بیسٹ سمارٹ فون لگ رہے تھے جو کہ بیس سا روپے کی رینج میں آپ لوگ کو بیسٹ سپیسیفکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور یار اب آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کون سا سمارٹ فون بائے کرنے والے ہیں تو یارو مجھے لگتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے پسند آئے تو لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا میں آپ لوگ لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہے تو ہوں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا میں آپ لوگ سے ملوں اور نیکسٹ ویڈیو میں فی آمان اللہ پاکستان زندہ بات